بیٹو اسلام علیکم آج گیرن جولائی دوہزار بیس کلاس نائن سبجیکٹ اردو اور ہم پڑھتے ہیں میں ایک شہر تھا پونچ اس کا آپ پیج نمبر نکالیے سیونٹی ایٹ اور دیکھئے پیرا نمبر دو میں بلند کھانی کروں گا آپ کتاب کی طرف گوھر سے دیکھئے خوبصورت روم ساتھ ٹیلوں پر آباد ہے تو میرا پونچ بارہ ٹیلوں پر شاید اسی لئے وہ مجھے روم سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے ایک ٹیلے پر پونچ کے پرانا قلعہ آباد ہے دوزہ ٹیلے پر پونچ کے شاہی مال ہے تیسے ٹیلے پر وزیر وزارت کی کوٹی ہے چوتھے ٹیلے پر پھوش کی پریڑ گراؤنڈ ہے پانچویں ٹیلے پر سرکاری اسپرال کی امارتیں اور باغاتیں چھتے ٹیلے پر عدالتیں اور دربار حال ہیں ساتھویں ٹیلے پر پورا گراؤنڈ تھا جسے برابر کر کے آئی ایرپورٹ بنا دیا گیا ہے آٹھویں ٹیلے پر کھوڑی ن دار کے مذافات ہیں نوے ٹیلے پر شہر کا برکز حصہ ہے تیر اطرا سے بازہ ڈالوانوں سے شروع ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے جاتے ہیں جہاں جا کے یہ تینوں بازہ مل جاتے ہیں وہ شہر کا مرکز ہے دسویں ٹیلے پر کسی زمانے میں ریزڈنسی تھی اب وہاں پر بڑے بڑے حاکموں کے بنگلے ہیں گیرہویں ٹیلے پر بھیج لی کے لیے پانی بہاں پہنچانے کا طالب ہے بارہویں ٹیلے پر فوارہ بھاگ ہے یعنی ایک بہت بہت ہی خو چھوڑے پائیمانے پر کشمیر کے شالہ مار بھاگ کے نقل اور اس فوارہ بھاگ کے تین طرف صدہ مردبہ پر پھیلے ہوئے اور بھاگ ہیں لوکاٹ انار ناشپادنی کے بھاگ چیری پلم اور ولایتی آڑو کے بھاگ اور جہاں پر یہ بھاگات ختم ہوتے تھے وہاں پر ہمارے سکول کا پلے گراؤنڈ تھا بیٹو اس اقتباس کے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھے بیڑ کا معنی ہے حجوم تیس ہزار چہرے تیس ہزار لوگ اسکیچ بک یادوں کی کتاب تیلہ چھوٹی پہاڑی آئرپورٹ ہوائی اڑا پلے گراؤنڈ کھیل کا میدان مرتفہ بلند اس کے پر بیٹو واحد کے جمع اور جمع کے واحد دیکھے چہرہ اس کا جمع ہے چہرے لوگوں جمع ہے اس کا واحد ہے لوگ سالوں جمع ہے اس کا واحد ہے سال آدمیوں جمع ہے اس کا واحد ہے آدمی گلی واحد ہے اس کا جمع ہے گلیوں گلی واحد ہے اس کا جمع ہے گلیوں بیٹو اس کے بعد اسی پریغراف میں آپ دیکھے لفظ ان کے زیدے کے بیڑ بیڑ کا معنی ہے حجوم بیڑ کا زیدہ تنہا شہر اس کا زیدہ گاؤں دوست اس کا زیدہ دشمن خوبصورت اس کا زیدہ باتصورت پرانا اس کا زیدہ نیا آپ بیٹو کتاب کی طرف دیکھئے کرشن چندر اپنے پسندیلہ شہر پونش کو روم کے ساتھ تشبیح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا پونش جو ہے وہ روم سے خوبصورت روم سے زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ روم ساتھ تیلوں پر آباد ہے اور پونش باران تیلوں پر پھر اس نے الگ الگ ان باران تیلوں کی تفصیل لکھی ہے کہ اس تیلے پر کیا ہے سب سے پہلے فرماتا ہے کہ ایک تیلے پر پونش کا پرانا قلعہ آباد ہے دوسرے تیلے پر پونش کے شاہی محل ہیں جسے ٹیلے پر وزیر وزارت ہے چوتھے ٹیلے پر پھوش کی پاریڈ گرامڈ ہے پاریڈ گرامڈ وہ ٹیلہ ہوتا ہے وہ گرامڈ ہوتا ہے جہاں پھوش پاریڈ کرتی ہے اور پانچ میں ٹیلے پر سرکاری اسپتار کی امارت ہے اور بھاگات ہے چھتے ٹیلے پر عدالت ہے اور دربار حال ہے ساتھ میں ٹیلے پر پورا گرامڈ تھا جسے برابر کر کے آئرپورٹ بنا جیا گیا آئرپورٹ کا مطلب ہے ہوای اڑا یعنی ساتھ میں ٹیلے پر ہوای اڑا ہے آٹھ میں ٹیلے پر کھوڑی نار کے مزہ پھات ہیں مزہ پھات کا مطلب ہے گردو پیش نویں ٹیلے پر شاعر کا مرکز حصہ ہے جس کے تین طرح بازار ڈالوانوں سے شروع ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے ہوتے جاتے ہیں جہاں جا کے یہ تینوں بازار مل جاتے ہیں وہ شاعر کا یعنی وہ پونے شاعر کا مرکز ہے دس میں ٹیلے پر کسی زمانے میں ریزڈن سے تھی اور اب وہاں بڑے بڑے آگموں کے بنگلے ہیں گیرہ میں ٹیلے پر بیجلی کے لیے پانی باہم پہنچانے کا تالاب ہے یعنی بیجلی جہاں سے بیجلی بنائے جاتے ہیں اور اسے ٹیلے پر جو تالاب بنا ہے وہ اس پاور سٹیشن کو بیجلی پانی بھراہم کرتا ہے بارہ میں ٹیلے پر فوارہ باغ ہے یعنی ایک بہت ہی خود چھوڑے پائی مانے پر کشمیت کے شاہر مل باغ کی نکل اور اسی فوارہ باغ کے تین طرف ستہ مرتفہ یعنی بلند بلندی پھیلے ہوئے اور باغ ہیں لوکاٹ یعنی یہ پھل ہیں پھلدار درکت ہیں لوکاٹ ہیں انار ہیں ناشپادنی کے باغ ہیں چیری پھلم اور ولایتی آڑوں کے باغ اور جہاں پر یہ باغات ختم ہوتے ہیں وہاں ہمارے سکور کا کھیل کا میدان تھا جس میں کرشن چندر ہمیشہ کھیلتا تھا بیٹو کتاب پر کتاب سے یہ کتاب سے یہ پارگرہ اقتباس پڑھئے اور بورڈ پر یہ مشکل آنفاز واحد جمع اور ازداد کابی پر اتارئے ساب ساب اتارئے اور یاد کیجئے شکریہ